بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشن پاکستان ارپی سپورٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ ناظرین بات کریں گے پاکستان اور ویسٹن ڈیس کے درمیان ہونے والی سیریز کے حوالے سے جی بالکل آٹھ جون دس جون اور بارہ جون کو ہونے والی اوڈیائی سیریز پاکستان اور ویسٹن ڈیس کے درمیان ہونے جا رہی ہے اس دفعہ وینیو کو تھوڑا تبدیل کیا گیا جی راول پنڈیس سے تینوں میچ منتقل کیے گئے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں جی ہمارے شہر ملتان میں اس وقت تین میچز پاکستان اور ویسٹن ڈیس کے درمیان شفٹ کیے گئے ہیں آپ کو ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتے جائیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پہلا جو ٹیسٹ کیا گیا وہ دو ہزار ایک میں کھیلا گیا ہے جو کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان کھیلا گیا اور پہلا جو اوڈیائی تھا وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان دو ہزار تین میں کھیلا گیا چودہ سال سے یہاں پہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کوئی بھی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوئی ہاں پی ایس ایل ہوئی لازٹ ٹائم دو ہزار بیس میں یہاں پہ پی ایس ایل کا میچ کھیلا گیا اس کے بعد ابھی تک انٹرنیشنل کرکٹ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں نہیں ہوئی یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ چودہ سال کے بعد ملتان میں سٹی آف سینٹ میں کرکٹ واپس آ رہی ہے اور اس وقت شائکین ملتان کرکٹ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس وجہ سے بہت زیادہ جوش و جذبہ دیکھنے کو ملے گا اچھا ایک مزید کی بات بتاتا چلو اس وقت ملتان کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے اور کرکٹ کا ٹیمپریچر بھی بہت ہائی ہے ملتان میں تو تھوڑا سا شائکین کو ریلیکس رکھنے کے لیے ڈین نائٹ میچز کیے گئے ہیں اور چار بجے میچ سٹارٹ ہوگا جو رات میں چلتا رہے گا تھوڑا سا ریلیکسیشن ہوگی شائکین کو لیکن اگر دن میں بھی ہوتے تو شائکین ہی نہیں تھے دیوانے تھے کرکٹ کے کہ وہ دن میں بھی پہنچتے میچ دیکھنے کے لیے اور اس وقت آٹھ کو پہلا میچ یعنی کل پہلا میچ ہے تو دیکھتے ہیں جی ویسٹرنڈیز اور پاکستان کے درمیان یہ پہلا میچ کیسا ہوگا اب تک جتنے بھی سیریز پاکستان اور ویسٹرنڈیز کے درمیان کھیلی گئی ہیں تو پاکستان کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہے پاکستان اوڈیائی سیریز پچھلی پانچ مسلسل ویسٹرنڈیز سے جیتا آ رہا ہے تو اس میں بھی پاکستان کا پلڑا بھاری ہوگا سیٹی آف سینٹ میں جو فیمس چیزیں ہیں ان میں ملتان کا سونہ حلوہ بہت زیادہ فیمس تھا لیکن ابھی کیونکہ گرمی ہے تو اس وقت ملتان کے عام کو بہت زیادہ شائقین انجوائے کر سکتے ہیں جو کرکٹ کے شائقین دوسرے شہروں میں آئیں گے ملتان تو ان کے لیے یہ بہت زبردست قسم کا ایک وہ ہوگا کہ وہ ملتان کے عام کو انجوائے کریں کیونکہ ملتان کا سونہ حلوہ تو سردیوں میں کھایا جاتا ہے تو یہاں کے جو شائقین ہیں جنوبی پنجاب کے ان کا بہت زیادہ یہاں پہ جو شجزبہ دیکھنے کو ملے گا کرکٹ ٹیمز دونوں ملتان آرائیوڈ ہو چکی ہیں اور دونوں پریکٹس بھی کر رہی ہیں کل انشاءاللہ پہلا او ڈی آئے پاکستان اور ویسٹن ڈیز کی ٹیم میں دیکھنے کو ملے گا اگر آپ سکوارڈ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کرکٹ کا جو سکوارڈ ہے پاکستان کی طرف سے تو اس میں آپ دیکھیں کہ بابر آزم ان کو لیڈ کر رہے ہیں پاکستان کی جانب سے اور ساتھ میں ان کے ساتھ فخر زمان امام الحق عبدالشفیق عبداللہ شفیق افتخار احمد خوشدل شاہ محمد نواز محمد وسیم شاداب خان کی واپسی ہوئی ہے جی شاداب خان بہت عرصے سے انفٹ تھے اور وائس کیپٹن بھی ہیں جیسے کہ ٹیم کے اور بہت اچھا ایک ٹیلنٹ ہے پاکستان کے پاس وہ واپس آ رہے ہیں اس وقت دوبارہ ٹیم میں ان کو ہم انشاءاللہ فارم میں دیکھیں گے اور ساتھ میں محمد رزوان آپ کو بتا ہے ماشاءاللہ بہت انفارم رہے دوہزار اکیس میں اور دوہزار بیس میں بھی وہ بے چین ہے اپنی فارم دکھانے کے لیے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس ٹیم میں اس کے ذاتھ بولرز میں دیکھیں تو شاہ نواز دھانی جو نیا ٹیلنٹ ہے جو ایک اچھا اگریسیف ایک پلئر ہے وہ انشاءاللہ ہوفولی ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں وہ انٹرنیشنل کیریئر کا آگاز کریں گے اوڈی آئی کیریئر کا شاہ نواز دھانی ہے اور ساتھ میں شہین شاہ افریدی ہیں حسن علی بھی اس میں شامل ہیں تو دیکھتے ہیں کل کس کومبینیشن کے ساتھ پاکستان ٹیم اترتی ہے میدان میں اوڈی آئی میں پاکستان کو یہ میچز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کا پلڑا تھوڑا ڈومینٹ ہے اور یہ تین میچز جیتنے سے پاکستان اپنی اوڈی آئی رینکنگ بھی تھوڑی امپروف کرے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ کے ساتھ ہم اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گا آرپی سپورٹس کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی